دوسرا اہم نقطہ جو کہ ڈسکس ہوا وہ تھا بجٹ آپ کو اس پہ بات ہوئی کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے ہماری معیشت کا حال تھا جہاں پہ ہم تھے جب بھی ہمیں ورسے میں حکومت ملی جس طرح کہ سارے جتنی بھی اشاریے تھے وہ منفی میں تھے اور اس کو ہم نے اپنی ایک کامیاب حکمت ملی جس میں کہ پرائم میسٹر صاحب کا یہ جو آسٹریٹی پروگرام تھا جس میں کہ اخراجات کی کمی اور اپنے ریونیو کو پڑھانے کی حکمت ملی تھی وہ بھی کافی کارگر ثابت ہوئی اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس سخت حالات کے باوجود اس کرونا وائرس کے باوجود جو شروع میں لاکڈاؤن ہوا جس کی وجہ سے انڈسٹیز بھی بند ہوئیں جس کی وجہ سے ریونیو شارٹ فال ہوا سات سو عرب کا سے مینس سے ہم نے یہ بجٹ شروع کیا باوجود اس کے ایک ایسا بجٹ ترتیب دینا جس میں کہ نہ نئے ٹیکسز لگائے گئے ہوں اور نہ عوام پہ کوئی اور ایسا بوجھ ڈالا گیا ہو جس کی وجہ سے ان کی زندگی وہ ہو جائے کافی مشکل ہو جائے تو اس بات پہ بھی کابینہ میں حفیظ شیخ صاحب کی کارکردگی کو سراہا گیا کہ انہوں نے ایسے حالات میں جبکہ ہمارے ہم نے کرزوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں جس کی ہم نے کرزوں کی قسطیں بھی ادا کی جس میں ہم نے آہم آہ سوشل پروگرامز کو بھی ذہن میں رکھا اور پی ایس ڈی پی کو بھی توجہ دی اور اسی طرح ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر یہ کرزوں کا بوجھ ہم پہ نہ ہوتا یہ سود ہم نے اگر اتنی تعداد میں نہ ادا کیا ہوتا جو کہ ہمیں ورسے میں ملا تھا تو ہمارا جو جو بجٹ ہے وہ بیلنس بجٹ ہے یعنی کہ جو پرائیمری آہ وہ ہے سر پلس ہے وہ آہ اس اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے اپنے اخراجات کو کم کیا اور ہم نے اپنی آمدن اور اس میں اخراجات میں توازن پیدا کیا موسیقی